اسلام علیکم ہلکم ٹو مائی چینل آر ٹی اکیڈمی کیا سیلیک کرنے کے بعد ریبر میں جا کر ہوم ٹیم میں سے چینج کیس اس آپشن پر اگر میں کلک کروں تو میرے پاس ایک لیسٹ کھلتی ہے اس میں پہلی آپشن ہے سنٹینس کیس مائیکل ساوال میں ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا بائی ڈیفالٹ کیس سنٹینس کیس ہوتا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں اپنی ہیڈنگ کو آپ پر کیس کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے اسی لیسٹ میں سے میں اپور کیس پر کلک کروں گا تو میری ہیڈنگ اپور کیس میں آ جائے گی مطلب میری ہیڈنگ کے سارے کریکٹر کیپٹل لیٹر میں ڈسپلین ہوں گے اسی طرح اگر میں اس پیراغراف کا کیس چینج کرنا چاہتا ہوں یہ سنٹینس کیس ہے میں اس کو لوڑ کیس میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے پہلے میں کیا کروں گا اپنے ٹیکس کو سیلیک کروں گا میں نے پیراغراف کو سلیک کر لیا ہے پھر چائنٹ کیس آپشن پر کلیک کروں گا تو میرے پاس وہی لیسٹ کلے گی اس میں سے میں لور کیس پر کلیک کروں گا تو میرا سلیک کیا گیا ٹیکس لور کیس میں ڈسپلی ہو جائے گا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیراغراف ہے اس میں موجود ہر وارز کا پہلا کریکٹر اپور کیس میں ہو باقی سارے لور کیس میں ہو تو اس کے لیے میں چائنٹ کیس پر کلیک کروں گا اور اس لیسٹ میں سے کپیٹلائز ایچ وارڈ اس آپشن پر کلیک کروں گا تو جو ٹیکس میں نے سلیک کیا ہے اس میں موجود ہر وارز کا پہلا کریکٹر کپیٹل ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ڈاکومنٹ کا زوم لیول زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیور نظر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ٹیکس سلیک کیا تھا اس کے ہر وارز کا پہلا کریکٹر کپیٹل ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹیکس میں موجود ہر وارز کا پہلا کریکٹر لور کیس میں ہو باقی سارے کریکٹر اپور کیس میں ہو تو اس کے لیے میں ٹوگل کیس اپلائی کروں گا ٹوگل کیس اپلائی کرنے کے لیے میں پہلے پیرا گراف کو سلیک کروں گا پھر اس کے بعد چینج کی اس آپشن پر کلیک کروں گا تو میرے پاس مفتلک کیسز کی لسٹ کلے گی اس میں سے ٹوگل کیس اگر آپ اس آپشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہی سے پتا چل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیرا گراف میں موجود ہر وارز کا پہلا کریکٹر لور کیس میں ہے باقی سارے کریکٹر اپور کیس میں ہیں میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں تو میرے پاس سنٹینس کیس آ جائے گا ڈاکومنٹ میں موجود ٹیکس کا بائی ڈیفالٹ کیس سنٹینس کیس ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ میں موجود ٹیکس کا کیس چینج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آرٹی اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اب تک کے لیے اتنا ہی